السلام علیکم ورحمت اللہ، امید کیا آپ تمامی حضرات کے ریسے ہوں میری پیاری محترم آزیز دوستہ تور مقتیسلمان عزیز صاحب کے تعلق سے بہت سارا آپ دیکھت شوشن میڈیا پر آپ دیکھ پا رہی ہیں اس آئ�ぎ میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کیا تھا جس نے بتایا تھا کہ عجمہ شریف سے یہ ہے آواز اُٹھی ہے مقتیسلمان عزیز صاحب کے حق میں میں بھائی ایک ویڈیو میں لے کر اور حضر گوا ہوں جس میں مسلمانوں کو لے کر کچھ باتیں کہیں گئی ہیں کچھ پیغام دیا گیا ہے عجمی شریف کی جانب سے سربرچشتی کی جانب سے اسلام علیکم موجودہ صورتحال جو ہمارے ملک بھارت میں ہوئی ہے تو ہم جمعی خدام خاجہ حضور غریب ناظر رحمت اللہ علیہ عجمی شریف سے پیغام دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ سویدان کے دائرے میں رہ کے اپنی آواز بلند کرنا سیکھیں اور جو بھی کبھی بھی دین و ملت کے معاملات ہوئے ہیں چاہے وہ ناموز رسول کا معاملہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اہلِ بیتِ اطار کا بارگاہ حضور غریب ناظر سے ہمیشہ آواز اٹھی ہے لیکن افسوس جن کا کہ دائرہ سمع وسیع ہے درگاؤں اور خانکاؤں کا بھارت میں اور بلسگیر میں یہاں سے خاموشی کیوں ہیں نکل کر خانکاؤں سے ادا کر رسم شبیری اور یہ وقت مسرقی اختلافات کا نہیں ہے مسرقی اختلافات کو درگنار رکھتے ہوئے بالا اطاق رکھتے ہوئے ہمیں قوموں ملت کے لئے آواز اٹھانی ہیں ہم اس چیز کی سخت مذہبت کرتے ہیں جو محرولی شریف میں بابا قدودین بغتیار خاکی رحمت اللہ علیہ کے قرب و جوار میں جو سات سو اور آٹ سو سال پھرانی مدرسہ کبرستان ڈھائے گئے ہیں ہم اس کی سخت مذہبت کرتے ہیں یہ اس دور کے قربستان تھے جو بابا قدودین بغتیار کاکی جو حضور غریب ناز کے جانشین ہیں ان کے ہم اثر تھے خلفہ تھے اور مریدین تھے اتراکن میں جو کچھ ظلم ہوا چودہ فروری کی تاریخ تھی کوڑ کی اس سے پہلے ہی آکے نگر نگم نے سب سب تیناس کیا بقاعدہ مشن گن چلائی گئی مسلمانوں پہ اور ظلم و مظالم اٹھائے جا رہے ہیں ہمیں وہ یو سی سی برداشتی نہیں ہے جو ہماری شریعت میں مداخلت کرتا ہو بریلی میں جو توقیر رضا خان صاحب نے آواز اٹھائی سویدان کے دائرے میں رہتے ہوئے جیل برو اندولن کا آوان کیا جو گاندی جی نے بٹش پیریٹ کے وقت کیا تھا وہ بھی ایک سویدانی طریقہ ہے ہم نے اس کی بھی پرزور حمایت کیے اور مفتی سلمان عزری صاحب کو جو بندی بنایا گیا ان پہ کیس لگایا گیا ایسی انہوں نے کونس بھی بات کر دی تھی اور ای ٹی ایس کو اس میں ہائل کر دیا گیا جب بھی کوئی مسلمان کوئی اپنے حقوق کی آواز اٹھاتا ہے اپنے پہ ہو رہا ہے ظلم کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کے تار پاکستان سے یا کسی بھی تیریسٹ آرگنائزیشن سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے سبر کی سینٹ شیلتہ کی ایک انتہا ہوتی ہے گزشتہ دس سال سے میڈیا انٹی اسلام اور انٹی مسلم اس پر کارمند ہے لوگوں کے دلوں میں زہر بڑھ دیا ہے میڈائیویل پیریٹ میں تاریخ میں کیا ہوا ہسٹری میں کیا ہوا اتیاس میں کیا ہوا اس کے ذمہ دار ہم کتہی طور سے نہیں پارٹیشن کے ہم ذمہ دار نہیں پھر ہمارے پر یہ مظالم ارزم کیوں اٹھائے جا رہا ہے ہندوستان میں ڈائیوزٹی ہے تمام پھولوں کا ایک گلدستہ ہے صرف ایک گیندے کا پھول ہی کیوں اس میں چمیڑی بھی ہے چمبہ بھی ہے موگرہ بھی ہے گلاب بھی ہے سب کو لے کے بھارت بنا ہے ہمارا سمیدان ہمیں حق دیتا ہے اور اب کسی کوئی بھی نگر نگم کا ہی بلڈوزر غیر قانونی طور سے ہمارے گھروں کو بلڈوز کرتا ہے تو سب کے سب میدان میں اتر کے آؤ اور سمیدانی طریقے سے اپنے لوگوں کی حفاظت کریں یہ بلڈوزر کی راجنیتی انہوں نے اسرائیل سے سیکھی ہے پھر نیائلے کس کام کی عدالتیں کورٹ کس کام کی اگر تمام کام نگر نگم اور پولیس کر لے گی تو پھر عدالت کس کام کی عدالتوں سے جو فیصلے آ رہے ہیں قانون کی روح سے نہیں آ رہے ہیں بلکہ آستہ کی روح سے آ رہے ہیں تو اب مسلمان جائے تو کہاں جائیں اب درگاں اور خانکاں ہیں جن کا کہ سم میں بڑا گہبارہ ہے جس کی کی بارت میں سم میں زیادہ فالوئنگ ہیں آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو بھائی باڑ گایا غریب ناؤاز جو قلیدی درگا ہے جب یہاں سے آواز اٹھا رہی ہے تو آپ لوگ بھی آئیں اور کھل کر اپنی آواز اٹھائیں یہ نہ سوچیں کہ میں خاموش رہوں گا تو بچ جاؤں گا نہیں یہ ہم پہ یلغار کر دیا گیا ہے اور سمیدان ہمیں حقوق دیتا ہے کہ ہم اپنی بات کو سمیدان کے دائرے میں رہتے ہوئے دیمارکریٹک طریقے سے آواز اٹھائیں آج حضور غریب ناؤاز کی درگاہ تک بھی بات پہنچ گئی ہے حضور غریب ناؤاز کی شان میں غصاخیاں ہو رہی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غصاخیاں ہو رہی ہیں کب تک مسلمان برداشت کرے گا اور اگر مسلمانوں کی عبادت گاؤں پہ بلڈوزر چلنے کے بعد بھی مسلمان چھپے تو اس سے بڑھ کے مرداری کیا ہوگی لیکن الحمدللہ اب مسلمان جاگ گیا ہے ہم سب جاگ گیا ہیں بارگاہ حضور غریب ناؤاز سے بھی صدا بلند ہوتی آئیے اور اب پرزور بلند ہو رہی ہے کہ اٹھو اور اٹھ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ اگر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو اور ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے ہو تو تم کیسے حسینی ہو مسعقی اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن ملت کی بنیاد پر مسعقی اختلافات کو بالہ احتاخ رکھو اور جو لوگ بول رہے ہیں ان کی حمایت کرو آو اور بولو مسلمانوں کے ظلم کے خلاف فی امان اللہ اللہ حافظ